جس طرح ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے مرتے دم تک ہماری ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں یہی توفیق تا فرماتا رہے کہ جب تک ہمارے سانس چل رہا ہے تیری رضا کیلئے ہم کام کریں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کسی یوں دے کا مال کا جا کا آپ دیکھ رہے ہیں اللہ پاگنے میں بہت بہت نوازہ ہے اور اتنا نوازہ ہے ہمارے گوان سے بھائیں ہمیں ان کی لالچ نہیں ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی حکومت اور مسلمانوں کی ہو صحیح آئے مضبوط ہو یہ فرقہ وارد ختم ہو یہ مہنگائی کا سلاب اور یہ چیزیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر تنظیم مشایق ازام کہ آپ نے تجویزیں قبول کر لیں میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کہتا ہوں لکھوں لوگوں کی موجودگی میں کہ انشاءاللہ پاکستان میں انتہائی خوشگوار انقلاب اسی وقت آنا شروع ہو جائے گا ہم لا سکتے ہیں ہمارے پاس اللہ رسول کی تائد ہے ہمارے پاس ایسی تجویزیں ہیں ایسے مسئلے ہیں ہم نے پرویز مشرف صاحب کو بھی کہا تھا اس حکومت کو بھی کہا تھا لیٹر ہمارے پاس موجود ہیں ہمارا کام ہے ایک تجویز دے دینا بات بتانا کہ یہ بات صحیح ہے ہم نے کہا تھا ہماری یہ بات مان لیں چند تجویزیں مان لیں انشاءاللہ کوئی لوگ آپ کے خلاف نہیں ہوں گے ہوگا پوری دنیا کے آپ ہیرو بن سکتے ہیں یہ دور آ چکا ہے یہ نشات سانیہ کا دور ہے ورنہ ایسا پہلے کبھی ہوا تھا کہ ایک سٹیج پر سب مزہب بیٹھے ہوں سب فرکے بیٹھے ہوں کبھی نہیں یہ ہوا تھا یہ اب ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ یہ تو چند لوگ آئے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن پورے پاکستان سے یہاں کوئی انتظام نہیں ہے یہاں دیکھیں ایک مسئلہ ہے کہ یہ اٹھارویں محفل ہے اٹھارہ سال سے ہمارا یہ مطالبہ لوگوں کا بھی رہوام کا بھی ہے کہ خدا کے لیے یہ اتنے اتنے بڑے پارک بناتے ہو اتنا پیسہ یہ خرج کرتے ہو اتنے فنڈ چاری ہوتے ہیں لیٹن بات کیوں نہیں ہے جو بندہ صحیح کام کرے گا ہم ان کے ساتھ جو بندہ صحیح کام کرے گا ہمیں پارٹی سے کوئی غرض بھی گا پارٹی ہماری وہی مسلم لیگا ہے اس سے یہ آگے یہ پارٹییں بن گئی ہیں اگر آج بھی ہمیں سچے بھی نظر آئیں میں یہ آپ کو ان سے بغیر پوچھے یہ کہتا ہوں کہ سارے بندے اسی مسلم لیگے میں آج بھی واپس ہو جائے گے سارے جو پی پی میں ہیں کوئی میں پارٹی کو نام لینے چاہتے ہیں کسی بھی پارٹی میں ہیں وہ وہ دوبارہ بلکہ واپس آگئے ہیں کیوں بھی آپ صحابی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہو اگر بندے آپ کو صحیح رہنمائی ملے ہمیں سیاسی لیگر ایسا صحیح مل جائے تو کیا ہم اسی مسلم لیگ میں واپس آنے کو تیار اگر نہیں یہ آپ کے سامنے یہ گوائی ہے اور یہ سچی گوائی ہے جھوٹی گوائی نہیں ہے انشاءاللہ اس طرح قائع پلٹ دے گی لیکن بات نہیں سنے گی میں نے کہا تھا کہ ہمارے کارکنوں کی وجہ سے یہ سیٹیں جتی گئی ہیں یہ نیچے بھی اتر جائیں گے یہ تکبر اتر جائے گا انہوں نے کہا نہیں ہی ہم صفایہ کر دیں گے قابلی کے پاس بہت گوڑ ہے ایک دو بندے نے یہ گستاکی کی اور کہا جی سانو پینا فقینا دیں میں ایدنی چاہیے دیں اچھڑ دو جی مشاہ کانو اچھڑ دو جی مشاہ کانو یہ بات ہے ہم نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے مشاہ کانو چھڑ دو دیکھو اور یہ میری یہ بیان جاری ہوا تھا اور میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ آپ حکومت تو بڑی عبدور کی بات ہے آپ اپوزیشن بھی بزنوگت بنا لیں گے تو ہم امان ہن سے آگے کل کو کہہ دینا بتاو آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی نا اور اس وقت کہی تھی جب ان کے یہ شعور میں بھی بات نہیں تھی کیونکہ چڑھتے سورج کی پوچھا کرنے والا ہر کوئی ہوتا ہے اور میں نے یہ بات کیوں کہی تھی کیوں کہی تھی کوئی بندہ اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا حکومت کو نہیں کہہ سکتا وزیر اعلیٰ کو نہیں کہہ سکتا لیکن میں نے یہ بات یہاں سے کہی تھی آپ کے سٹیج کے سامنے اور وزیر اعلیٰ کو یہ پیغام دیا تھا جنرل سیٹی صاحب کو یہ پیغام دیا تھا ہمارے فیصلہ بات تھا کہ اگر میں شائع اعتماد میں نا لیا گیا تو آپ اپوزیشن بھی مضبوط نہیں بنائیں گے تو وہ بات ہاں سچی ہو گئی تھا اگرچہ میں ملنے گیا تھا ادھر چیسی لیڈروں کو پلایا تھا اس کے ساتھ میڈی گئی ہر ایک کے ساتھ ہوتی رہتی انہوں نے میرا ٹی بی پہ جلا دیا جی کابلی کی مید کر دی اس وقت بھی میں نے کہا میں نے کہا اب بھی یہ تجویزیں اگر مان لیتے ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ مشائع قلبہ جلا دیں گے اب بھی لیکن پھر کوئی بات نہیں مانیں گے ہماری کسی تجویز پر عمل نہیں کیا گیا تو ہم نے کہا جی آپ کی مرضی اب جہاں مرضی گوڑ دیں وہ بات نہیں تو یہ انشاءاللہ یہ انقلاب آ رہا ہے احمد بہتر ہو رہا ہے اب انشاءاللہ سب آسانے ایک ہیں ذاتی اختلاف اگر ہے کسی کہا تو وہ الگ بات ہے چھوٹا موٹا گو ہوگا لیکن اس نوعیت سے صرف ایک ہیں کہ صوفیزم صوفیہ ان کے بغیر نہ تو امن و امان ملک میں رہ سکتا ہے نہ ان کی تجاویز پر اگر عمل نہ کیا گیا تو آج بھی یہ میں کہتا ہوں کہ حکومت یہ پانچ سال پورے نہیں کر سکتی نہیں کرے گی یہ پانچ سال اگر صوفیہ کا کہنا نہ مانا گیا اگر یہ صوفیہ کو ان کی تجاویزیں مانی گئیں تو یہ بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ کے فضل و کرم سے کہ ایسی یہ مضبوط حکومت بنیں گی کہ آئندہ آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ بھی مسلم لیگ کے مشورے سے بنا کریں گے انشاءاللہ کیونکہ اولیاء اللہ جو نراز ہیں آپ کا یہ فرض ہے کہ ان کو صحیح اولیاء اللہ کو آگے لائیں نہ کہ جو ہر وقت آگے پیچھے پھرتے رہتے ہیں اور چاپ لوگ چاپ لو سلوگ ایسے جو اولیاء اللہ کی گستاگیوں میں مصروف ہیں اور ان پر بہتان لگانے میں مصروف ہیں ان کی بات ماننے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر دوسرے مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے گروہ ہیں اب ایک فرقہ ایک فرقہ کو ماننے کو تیار نہیں یہ تو مثال ہے کہ داستر ویش ایک پیالیج کھا لینے تو دو ملائیت کی طرف یہ خطرہ ہو رہا ہے اور ایسے ملائیت نے پاکستان کو اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پچھائے اگر صحیح مشاہک آگئے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک حکم سے اب یہ مجھے اپنے عقیدت مندوں پر بروسہ ہے کہ مختلف پارٹیوں کو لوگ ہیں اگر میں انہوں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کا تعلق ہمارے اس پارٹی سے اس پارٹی کو بھوٹ دے رہے تو میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے کئی سیٹیں جو آپ کی ہاری ہوئی ہیں جو جیتی ہوئے ہیں ان میں کسرت ہو جائے گی کوئی سیٹ نہیں جائے گی کیوں بھائی اگر میں یہ کہوں کہ آپ کسی بھی پارٹی میں کوئی کسی بھی شمولیت کر دیں تو آپ کر لیں گے یہ کہوں کہ ایک بندہ بیان دیکھ بات کرے تو اس کا اثر نظر آئے فوراً اس کا اثر نظر آئے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انشاءاللہ تنظیم مشایق ازام کے ساتھ ہندو کمینٹی اور عیسائی بیہائی پارسی صحیح علماء اور مختلف انجیوز سب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ پاکستان کی بہت اریجنل جماعت ہے جس کا تاثر پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ ہیں صوفیہ جو ہیں ان کو آگے لائیں اور دوسری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ صوفیہ کو آگے لائیں تو پھر بھی یہ نہیں لائیں کہ تو پھر کیا ہوگا وہ بھی نراض ہوگا تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے جسے ہدایت دعا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بات کا آغاز اللہ الرحمن کے نام کے ساتھ کرتا ہوں جو سارے جہانوں کا خالق اور بالک ہے اللہ الرحمن کے ساتھ کرتا ہوں